برطانیہ میں جانے سے بہتر ہے اپنے گھر کی روکھی سوکھی کھا کر شکر الحمدللہ کہا جائے تو بہتر ہے دوستو دنیا کے کئی ممالک اپنا پاسپورٹ کیوں فروخت کر رہے ہیں اب دنیا کے تقریباً نصف سے زیادہ ممالک میں شہریت بزریہ سرمایہ کاری کے پروگرام رائے جائیں زیادہ تر غیر ملکی افراد اس ملک کا پاسپورٹ حاصل کرنے کے خواہش مند کبھی بھی یہاں قدم نہیں لگتے ہانگ کانگ دنیا میں شہریت کی سب سے بڑی منیوں میں سے ایک ہے وہ چین میں خود کو محفوظ تصور نہیں کرتے وہ بینک آکاؤنٹ کھولنے جائداد خریدنے یا کاروبار شروع کرنے کے لیے یورپ تک رسائی چاہتے ہیں سینکڑ پاسپورٹ پچیس ارب ڈالر کی بینل قمامی سنت بن چکی ہے اگر آپ بھی سینکڑ پاسپورٹ حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں تو آپ پانچ لاکھ ساٹھ ہزار ڈالر میں بلغیریا کا پاسپورٹ لے سکتے ہیں پاسپورٹ اب اس ملک کی حکومت کے لیے کمائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے دوستو آمل بنگالی بابا ہمارا ڈسہ پانی نہیں مانگتا سنگ دل محبوبہ آپ کے قدموں میں جیسے لطیفوں سے شہر کو گندہ کرنے کے بجائے آپ کو یورپ کے تقریباً تمام ممالک میں ٹیٹو وال ضرور نظر آئے گی جہاں آپ اپنے فن یا دل کی بھڑاس کو دیوار پر اگل سکتے ہیں ملک کے تمام نسل کے لوگوں کی سرکاری زبان بلغیرین ہے اور تمام نسلی گروہ اسے پہلی یا دوسری زبان کے طور پر بولتے ہیں یہ سلوکی زبان کی سب سے قدیم زبان ہے اور یہ سیرلک حروف تحجی میں لکھی گئی ہے اس کی کرنسی لیو بیجین کے نام سے مشہور ہے ملک میں روزانہ دو منٹ کے لیے اپنے ہیروز کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے سائرن بجائے جاتے ہیں اس وقت تمام ٹریفک رک جاتی ہے اور ہر شخص کھڑا ہو جاتا ہے جہاں ٹریفک کی سمت دائیں طرف ہے اور سٹیرنگ لیفٹ ہینڈ ہوتا ہے بلغیریا کی عبادی صرف ستر لاکھ نفوس پر مشتمل ہے یہ دنیا کے ان ممالک میں سے ایک ہے جس کی عبادی پچھلی دو دہائیوں سے بڑھنے کی بجائے کم ہو رہی ہے بلغیریا کے پیشتر بچے غیر شادی شدہ ماہوں کے ہاں پیدا ہوئے ہیں ملکی عبادی میں چوراسی شریعہ آٹھ فیصد بلغیرین آٹھ شریعہ آٹھ فیصد ترک اور چار شریعہ نو فیصد رومہ اور زیرو شریعہ سات فیصد دیگر نسلوں کے لوگ عباد ہیں اس کا فلیگ ٹاپ وائٹ سینٹر سبز باٹم سرخ رنگ کی برابر تین پٹیوں سے مل کر بنا ہے فائر ڈانسنگ بلغیریا کی قدیم روایتوں میں سے ایک آگ کے آگے ناچنے کی رسم ہے جو بحیرہ اسود کے قریب تریسنو نے اس کا استعمال پہلی مرتبہ کیا تھا آج یہ رسم صرف چند پہاڑی دیہات میں ادا کی جاتی ہے یہ غیر مادی ثقافت کی یونیسکو کی مراز کے طور پر شامل ہے یہ مومی طور پر تین جون کو منایا جاتا ہے آگ دائرے میں رکھی جاتی ہے تاکہ دائرے میں رکھاڑی دائرے میں رکھاڑی دیکھاڑی دائرے میں